اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق ان کی من پسندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے اس کا مطلب یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے ملک کو روک دیں گے یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے اسے یہ کہنا کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور جنرلز کو کہا جا رہا ہے اور فوج کو کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے ایک دن کی ابھی تک جھٹی نہیں لی ہم مسلسل لگے ہوئے ہیں کوشش کرنے کہ اپنی قوم کو نکالیں اپنا جو اس ملک میں پسا ہوا غریب آدمی ہے اس کے لیے حالات بہتر کریں تو میں آج اپنی عوام سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کسی صورت آپ کو اکسانیں نہیں دینا یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے چمکانے کے لیے آپ کو اکسا رہے ہیں آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں میں دن میں تارے اور رات کو اسرائیلی تیارے نظر آتے ہیں تو مولانا صاحب کی آج جو اپی سی ہے وہ بھی پھس پھسی نکلی ہے مزہ نہیں آیا تو میں ان کو کہوں گا لگے رہے کہتے ہیں نا لگے رہو منا بھائی تو لگے رہے شاید ان کو کوئی اگلے دس پندرہ سالوں میں کوئی کامیابی کی امید آجائے بارز تیہ کر لی جائیں تاکہ جب ہم تمام بنیادے تیہ ہونے کے بعد بیٹھیں تو پھر آلہ قیادت سب جو ہے وہ اس میں موجود ہو سکے تو اس حوالے سے میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ ابھی میں نے ایک وور کمیٹی کا اجلاس بلائیا ہے پاریمنٹیرینز بھی آئیں گے تو ان کے ساتھ مشاورت کے بعد ہم آپ کی اس تجویز پر بھی غور کر سکتے ہیں سعودی عربیہ کا جو پیکج پاکستان کے لیے آیا ہے جس کے لیے ہم سب بہت سعودی عربیہ کے شکر گزار ہیں اس میں ان کی بھی حقیل کانٹریبوشن ہے کوئی پوچھے ان سے کس نے این ارو مانگا کس وقت مانگا کس تاریخ کو مانگا کس دن مانگا اور وہ کون گواہ تھا کہ جس کے سامنے ان سے کسی نے این ارو کی درخواست کی میں این ارو کو پر لانت بھیجتا ہوں نامس فیکر وقت آ گیا ہے کہ ہم بیٹھیں یہ اونچہ نیچے دکھانے کی بات چھوڑ دیں سب بیٹھ کے حل بنائیں جس کے اندر ہم پاکستان کو اس ایشو سے نکال دیں ہمیں پیپلز پارٹی کو سیبوٹاچ جس ونڈرفل کنٹری سکر گیا ہے میں سوڑی پی ٹی آئی بارہ سال میں نے جیل کاٹی آپ نے کچھ سیکھے خودوش کر سکے آج بھی ماف کرنا میہا صاحب آپ کے موہ سے پیپلز پارٹی نکل گئی نے مجھے کہا کہ شہباز شریف نیلسن منڈیلا نہ بنے یا کیا نہ بنے کی کوشش نہ کرے ان کو کہاں سے پتا چلا کہ میں نیلسن منڈیلا کی نکل کر رہا ہوں نیلسن منڈیلا ایک عظیم شخصیت ہے ستائیس سال انہوں نے جیل کاٹی رابین آئیلنڈ میں قیدے تنہائی کاٹی نیلسن منڈیلا جھوٹ نہیں بولتا تھا یوٹن نہیں مارتا تھا نیلسن منڈیلا نے جیل کاٹی ایک نظری کیلئے ہم نے کب کہا ہم نے کب نیلسن منڈیلا سے تشبیح دی ہاں نیلسن منڈیلا اصولوں کا پکا کرا تھا لیکن ہم نے تو کلی وہ منظر دیکھا کہ میں ان اگر سر کو پینا گسیٹا تو میرا نام بدل دینا اور یہاں پہ دیکھیا نیلسن منڈیلا نے اشیانہ نہیں چینہ تھا غریبوں سے ان کے ساپ پانی کے نام پہ انہوں نے لوٹا نہیں تھا کسی کو جس کیس میں ملزم منایا امران خان صاحب خود ہیلیکاپٹر کیس میں ملزم ہیں چیمن نیب امران خان صاحب کو بیسیت پرائیم ایسٹر ملا تھا یا ملزم کے طور پر ملا تھا ابھی ہیلیکاپٹر کا سوال تھا سادہ سی چیز ہے کیا ہم نے وہ منظر نہیں دیکھے کہ کسی کو ناشتی کی طلب ہوتی ہے کسی کو وہاں کا کانہ پسند نہیں آتا جہاں پہ وزیراعظم ہاؤس سرکاری ہیلیکاپٹر بیجا جاتا ہے سرکاری ملازم اس کو پناتے ہیں سرکاری پائلٹ اس کو ہیلیکاپٹر میں بڑھتا ہے اور مری لے کے جاتا ہے پاکستان کی انڈسٹری کے لیے بہت بے انتہا کامیابی ہے دوسرے راستے گوادر کا بھی کھل رہا ہے گوادر اس سے کاشگر تک اور خنجراب تک جو ٹرینیں چلیں گی وہ انشاءاللہ ہماری گوڈز ٹرانسکورٹیشن کے لیے بے انتہا دو مرتبہ دن میں چلا رہے ہیں انشاءاللہ اس کو تین کر دیں گے جی ہم لوگوں کو اور کل آپ کی آمد کی خوشی میں کل یہ ٹرین مفت جائے گی اور آئے گی مزدوروں کو لے کے دائم ملت راستم